السلام علیکم ایویوان میں سر فیاض ایمار اور آپ کو دیکھیں فیاض ڈیزائن سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو کا جب ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دائرہ سرکل ہم آٹو کیڈ میں سرکل کیسے ڈراغ کر سکتے ہیں تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک مہن جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا جو ٹاپک ہے دائرہ سرکل ہم آٹو کیڈ میں کیسے ڈراغ کرتے ہیں اور اس کی شارٹ کٹ کی کون سی ہے تو سرکل کے لیے ہم جو شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں سی پریس کرتے ہیں یہ کمانڈ دائرہ لگانے کے کام آتی ہے یہ کمانڈ استعمال کرنے کے مدرزہ لطریقے ہیں تین طریقوں سے آپ دائرہ لگا سکتے ہیں سرکلڈ را کر سکتے ہیں پہلا جو طریقہ ہے یہ ہے دری کے منیو سے دائرے کی کمانڈ لے سکتے ہیں دوسرا جو ہے درائی کی ٹولم بار سے دائرے کی کمانڈ لے سکتے ہیں تھرڈ جو ہے کمانڈ وینڈو پر کی بوڑڈ سے سی لکھ کر انٹر پریس کریں کرنے سے دائرے کی کمانڈ لے سکتے ہیں کمانڈ ایکٹیو کرنے کے بعد کمانڈ ونڈو پر نظر رکھیں پہلے لکھا ہوگا سپیسیفائر سینٹر پوائنٹ فار سرکل اور 3P 2P TTR 10 ریڈیس دائرے کی کمانڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کمانڈ ونڈو پر لکھا ہوگا کہ دائرے کے درمیانی درمیانہ نکتہ سینٹر پوائنٹ دیں دائرے کا سی پی دو تریکل سے دیا جا سکتا ہے نمبر ون پوائنٹنگ ڈیوائس سے ڈرائنگ ایریا پر مطلوبہ جگہ پر کلک کرنے سے نمبر ٹو مطلوبہ نکتہ کی ایکس وائی ویلیو کی بورڈ کی مدد سے کمانڈ ونڈو پر درج کرنے سے اس کے بعد کمانڈ ونڈو پر لکھا آئے گا سپیسیفائر ریڈیس آف سرکل اور ڈیامیٹر اس کا مطلب ہے کہ دائرہ دو طریقے سے لگا سکتے ہیں نمبر ون ہے دائرے کا ریڈیس دے کر اگر ریڈیس دے کر دائرہ لگانا ہو تو اس پیغام کے سامنے کمانڈ ونڈو پر کی بورڈ کی مدد سے دائرے کا ریڈیس لکھ کر انٹر کا بٹن پریس کر دیں تو مطلوبہ دائرہ ڈرائنگ ایریا پر بن جائے گا اور جو دوسرا طریقہ ہے ہمارا دائرے کا ڈیامیٹر دے کر اگر ڈیامیٹر دے کر دائرہ لگانا ہو تو کمانڈ ونڈو پر پہلے ڈی لکھ کر انٹر کریں اور دائرے کا جتنا کتر ڈائرہ ڈیامیٹر دینا ہو کمانڈ ونڈو پر لکھیں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں تو مطلوبہ دائرہ ڈرائنگ ایریا پر بن جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ نے سکھا ہے کہ دائرہ کیسے لگایا جاتا ہے حصوصا یہ ویڈیوز ان بین بائیوں کے لیے ہیں جو اردو زبان جانتے ہیں اور جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور ان کنٹریز سے تلق رکھتے ہیں جو اردو زبان کو جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیوز میں بناتا ہوں تاکہ وہ لوگ آسانی سے ٹاپک کو سمجھ سکیں اور وہ کیڈ کو آسانی سے یوز کرنا سیکھ لیں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سب سے ایک برپی گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ازنور پیس کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک موجھے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تینکیو سو مچ اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ